اور پھر آخرت کی زندگی لا محدود ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہتر بھی آدمی کو آپ کو مردوں میں شمار کرنا چاہیے حدیث پاک میں ہے عرش مجید کے نیچے ایک درخت ہے اس پر اتنے پتے لگے ہوئیں جتنے دنیا میں انسان جتنے دنیا میں انسان جو آئیں گے وہ بھی ہر پتے کے اوپر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا ہے ہمارا بھی نام آپ کا بھی نام لکھا ہوا ہے مرنے سے پہلے چالیس دن پہلے وہ دن وہ پتہ گر جاتا ہے وہ پتہ اچانک گر جاتا ہے جیسے درختوں سے پتے گر جاتے ہیں خزا میں خود بخود پتہ گر جاتا ہے ملک الموت علیہ السلام کی غوض میں تو وہ اٹھا کے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا ایڈریس پورا وہ نوٹ کر کے رکھ لیتا ہے تو اسی وقت عالم ملکوت کے فرشتے اس آدمی کو مردہ شمار کرتے ہیں حالانکہ بھی وہ زندہ ہے چالیس دن کے بعد اس کو مرنا ہے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کی زندگی چالیس دن ہے اور اس کی شادی میں اکتالیس دن باقی ہیں کتنی تو وہ شادی کے اس میں لگا ہوا ہے اب آٹھ دن رہ گئے اس کے موت میں اور نو دن رہ گئے شادی میں یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں ایک مسجد میں گیا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں مہندی رات چل رہی تھی اور ڈانس چل رہی تھے چلو بات ختم ہو گئی میں صبح آیا اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز میں نے دیکھا تو رونے کی آواز آ رہی ہے چلانے کی آواز آ رہی ہے اور بہت ہوا ہو رہا ہے میں نے ایک ساتھی سے پوچھا یہ چکنا چلانا یہ کہاں کیا بات ہے انہیں کہا یہ پھولانگر ہے میں نے کہا کون سا کہاں جن کے یہاں شادی تھی کل مہندی رات تھی شادی تو آج دی نا میں نے کہا یہ روتے کیوں ہیں انہیں کہا دلہ کا انتقال رات میں ہو گیا یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پھر میں بھی گئے وہاں تازیت کے لیے تو جس حال میں وہ رات کو مہندی رات منا رہے تھے اسی میں تازیت بھی تھا پھر وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے ہم نے جو وازوان پکایا ہے اس کو کیا کریں گے اس کا کھانا ہمارے لئے جائز ہے یا ناج تو یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ اس مقتصر زندگی کو اس کا کارامت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کام